موسیقی 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 کٹ لگا کے اس کو کھولیں گے ہم یہ دیکھیں اس میں یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ یہ بلی وین ہے یہ بلائٹر لیکی ہوتی ہے ایک لائٹ سے کلر کی بھی ہوتی ہے اس طرح ہم پورے جھنگے سے پرون سے اس کو بائیں نکال لیں گے ایسے کر کے اس وین کو ہم نے لازمی نکالنا ہوتا ہے کہ یہ اس کو کھانا نہیں ہوتا اور یہ اینڈ سے تھوڑا سا جھنگے کی سفائی نہیں ہوئی بھی اس کو تھوڑا سا میں کٹ کروں گی میں بھی آپ کو دکھاتے ہوں ویڈیو میں ایسے کر کے یہ کٹ کر لیا اب میں پرونس تھوڑا بڑا ہے تو چابلوں میں جان لیں تو میں دو پیس حصے کر رہی ہوں اس کے ایسے کر کے یہاں لڑی پہلے سے میں نے اس کی سفائی کر لی تھی ایک جھنگے کی تو اس کو میں پورشن میں کٹ کر رہی ہوں اس طرح ہی آپ سٹپ ورسر ون بے ون کر کے سب پرونس کی اس رنگ کی وین آپ نکال دیں گے بہت جلتی ہو جاتا ہے بہت آسانی سے ہے بہت مشکل چیز نہیں ہے یہ دیکھیں جی جھنگوں کی سفائی ہو گئی ہے ان کی کٹنگ بھی ہو گئی ہے اب چلتے ہیں جب رائز کی طرف تیلی کو میں نے گرم کر لیا ہے اب گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں half cup even oil شامل کر دیا ہے oil شامل کرنے کے بعد ساتھ ہی جیس میں میں ہرا پیاز کا جو white portion ہے میں نے بڑا ہرا پیاز لیا تھا اس کو white والا portion جو ہے فرنٹ والا اس کو میں نے کٹ لیا تھا وہ میں نے oil میں شامل کر دیا ہے اس کو ہلکا سا ایک سے دو منٹ کے لیے oil میں فرائے کریں گے زیادہ ہم نے ان کو فرائے نہیں کرنا color change نہیں کرنا اب فرائے ہو گیا ہے ان پیاز مارا اب ساتھ ہی اس میں میں شنگیں پرونس شامل کر دیا ہے جو کاٹ کے رکھے دیں اب ان کو oil کے ساتھ پیاز کے ساتھ ہم کو فرائے کریں گے میں نے دو سے تین چمچ کے قریب پانی شامل کر دیا ہے اب ان کو ہم اچھی طرح بھونیں گے oil کے ساتھ یہ بھونا گیا ہے تین چار منٹ کے لیے میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایدریک لیسن کا پیز میں نے شامل کیا یہ میں نے دو ٹیسپون شامل کیا بھر کے اب اچھی طرح ہم نے پرونس کو بھوننا ہے تاکہ اس کی جو smell ہے وہ ختم ہو جائے اور بہت جلدی یہ بن جاتے ہیں اور ان کی جو smell ہے وہ بھی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے اچھی طرح بھوننے کے بعد اب اس میں شامل کرنے لگے ہیں جی مسالے میں نے دو ٹیسپون کے قریب کٹی وی لال میں شامل کیا ہے اس میں ہاف ٹیسپون کے قریب کالے مرچ ہے اور ٹیبن ون اڈا ہاف ٹیسپون کے قریب اس میں نمک شامل کیا ہے اب مسالہ کے ساتھ ہم پرونس کو بھونیں گے تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح دیکھیں مسالے کے ساتھ بھونے گئے ہیں پرونس اب میں اس میں میں نے دو ٹیسپون کے قریب 100 شامل کی ہے اور ٹیپن ون ٹیسپون کے قریب میں نے سرکہ شامل کر دیا ہے یہ پرونس کو بھوننے کے بعد میں نے ہاف کپ جتنا سپانی شامل کر دیا ہے اب اس کو ہم نے جھنگوں کو تھوڑا سا پکانا ہے پندہ منٹ کے لیے اس کو ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ یہ گل جائیں پندہ منٹ ہو چکے ہیں جھنگیں ہمارے بلکل گل گئے ہیں مسالہ بھی بھونہ گیا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے جہاں ایک تر شاملہ منٹ جو میں نے کٹ کے رکھی تھی ایک بڑے ساکی شاملہ منٹ اس کو ڈال کے ایک تر دو منٹ کے لیے بھونیں گے شاملہ منٹ کو بلکل این میں شامل کرنا ہوتا ہے کیونکہ شاملہ منٹ جلدی گل جاتی ہیں جلدی ڈال دیں گے تا وہ بلکل حلوہ ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں نہیں شاملہ منٹ جنگا اچھی طرح پھونہ کیا ہے گریوی اس کی بن گئی ہے گریوی تیار ہو گئی ہے اب بارے چاول شامل کرنے کے دو گلا چاول کو میں نے آدھا گھنٹے پہلے بھلے گو کے رکھ دیا تھا میرے کو بائل کر لیا تھا ایٹی پرسنٹ چاول ہم نے بائل کر لینے یہ پر ایک انہی ہم نے چھوڑ دینے ہیں کیونکہ یہ دم پہ بھی تھوڑے کر لیں گے پکیں گے اب اچھی طرح گریوی میں شامل کرتے جائیں چاولوں میں اچھی طرح گریوی کی مکسنگ کر لیں ہلکے ہاتھ سے بڑے پیار ستاکے چاول آپ کے ٹوٹے نہ اب اس میں شامل کرنے لیں گے سویا سوس اور سرکا یہ چاولوں میں اینڈ پہ ڈالنے سے بہت اچھا ٹیس فلیور ڈویلپ ہوتا ہے میں نے تین ٹیبل سپون کے قریب میں سویا سوس شامل کر دی ہے تریبن ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے سرکا شامل کیا ہے اور تریبن ون ٹیسپون مھر کے میں اس میں چار مسالہ شامل کر دیا ہے یہ ہم نے ملکو اینڈ پہ ڈالنا ہے دم پہ اب اس کی مکسنگ کر لیں اب اس میں شامل کر لیں گے ہرہ پیاس ہرہ جو پوشن ہے وہ شامل کر دیا ہے اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت مزے کا ٹیس آتا ہے اس وقت بہت مزے کی آ رہی ہے اس وقت بہت یمی پلاو بنتا ہے یہ جی اب میں رکھنے لگی ہوں جو ان کو دم پہ ہلکی آگ پہ دم پہ رکھنے جی ویکسیمم پندہ منٹ کے لئے دم لگ چکا ہے یہ دیکھیں جی ہمارے پراؤن رائز تیار ہیں کتنے کلر فل لگ ہیں اور کتنے یمی لوک آ رہی ہے پراؤن رائز بہت مزیگ اس کی خوشبو آ رہی ہے اس وقت سو یمی سو ٹیسٹی یہ ہے جی ہمارے مزیدار سے پراؤن رائز کی فائنل لوگ ان کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کر کے مجھے بتانا ہے کہ میری ریسپی آپ کو پراؤن رائز کی کیسی لگی ہے آپ کے فیڈبائی کا مجھے انتظار رہے گا صدق خواجہ کی چینل کو سبسکرائب کیجئے جی زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں میں نے ایک نیکس ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی